دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادم ملاقات ہوتی ہوگی میں اس کو پروپرلی فریس کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پر گورے لوگ رہتے ہیں اور گورے لوگ جو ہے پھر اس میں گوری عورتیں بھی رہتی ہیں تو وہ تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بڑا خسن جمال ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے معاملہ کنٹرول کرتے ہیں ہم تو یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں یا جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ مختلف لوگوں نے سوال بھیجے کہ ہمارے لئے تو یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پر کیسے میں آپ کو بڑا اس کو مائنس کر کر کے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھیں بھائی کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں نفس ختم ہو گیا نفس تو ہوتا ہے ہر انسان کا حصہ ہے اور نفس اس کی ترقی پر کام کرنے کا ہمیں کام کرنا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے نفس امارہ سے اٹھا کے نفس مطمئنہ تک لے کر جائیں اور اس کے اندر پھر چیلنجز ہوتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر میں نے اپنے نفس کو مار دیا ہے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نفس پر کنٹرول کریں اور جیسی آپ کی نگاہ پڑ جائے تو آپ اپنی نگاہ کو کسی اور طرف کر لیں اور ذہن کو اپنے کسی اور طرف مرکوز کر لیں کیسے کرتا ہوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے کرتا ہوں کہ جب اس طرح کے کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے اور دماغ میں ایسا کوئی بھی خیال پیدا ہو اور شیطان کسی برائی کا خیال دماغ میں ڈال دے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیاء مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے جو میرے ذہن میں میں لے کر آتا ہوں کہ اولائی کا یدعون الى النار واللہ یدعو الى الجنة والمغفرة کہ یہ جن کاموں کی طرف تم جانا چاہتے ہو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنی مغفرت کی طرف اور جسے وہ معاف کرتا ہے وہ اسے داخل کرتا ہے جنت میں تو اللہ تمہیں بلاتا ہے تم اللہ کی بکار کی طرف چل پڑو اس تھوڑے سے مزے کو چھوڑ دو گناہ کی خواہش کو چھوڑ دو اس نفس کی لذت کو چھوڑ دو اور اللہ سے جڑ جاؤ کیونکہ تمہارا مشن بہت بڑا ہے تمہاری تخلیخ کا مقصد بہت بڑا ہے تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو تو کیسے اپنی عبادتوں میں لذت کو پیدا کروگے کیسے اپنی عبادتوں میں لذت کو پاؤگے اگر تم ان چیز کو بھی اپنے اوپر اتنا بھی نفس کے اوپر قابو نہ رکھ سکتے ہو کیسے نماز میں میراج کو حاصل کروگے مومن کی جو میراج ہے کیسے اپنے رب کو مسلے پہ فیس کروگے کیسے یاکن عبدو و یاکن استعین کا حق ادا کروگے تم نے تو مانگا تھا نا اہدین السلاط المستقیم کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور پھر اللہ نے جب تمہیں ہدایت دی تو اب اس ہدایت سے خود ہی کیوں دور جانا چاہتے ہو بہت ساری چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اپنے اندر پرہزگاری کو جگانا پڑتا ہے اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اس کے حملے تیز ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ نے اللہ کے بندے بن کے رہنا ہوتا ہے اس کی نہیں ماننی کس کی شیطان کی نہیں ماننی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہارا عدو مبین ہے کھلا دشمن ہے اس کھلے ہوئے دشمن سے بھی نہ بچ پاؤ تو پھر اگر میں اتنے کھلے دشمن سے بھی نہ بچ پاؤں تو میں تو پھر بڑا بے وقوف ٹھہرا نہ بہت نادان ٹھہرا اور پھر کس مو سے آپ سے دین کی بات کروں گا اگر میرا اپنا ہی آوہ بگڑا ہوا ہو تو حیات یہ نا بندے کو شرم آتی ہے کہ کیسے میں اللہ رسول کی بات کروں گا جبکہ میرے اندر ہی اتنا ایک ہیجان بپا ہوا ہے تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے انگلز ہیں جس سے انسان کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ نفس کا گھوڑا تو دوڑتا ہے اور اسی لیے it's natural میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ practical بات کرنی چاہیے realistic بات کرنی چاہیے کہ انسان کی نگاہ جب اٹھتی ہے کوئی اچھا لگ جاتا ہے لیکن گناہ تو پھر گناہ ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو دوبارہ پٹری پر لانا پڑتا ہے کیونکہ شیطان تو سلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں پٹری سے اتارتے ہیں ہم نے نہیں اترنا ہم نے صراط مستقیم کی پٹری پر ہی رہنا ہے کیونکہ at the end of the day جب یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں نا تو ایک لمحے کو قبر کو یاد کر لیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تیرا ادھر کیا ہوگا قیامت میں تو بہت بہت ایک بھاری معاملہ ہے قیامت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یاد آجاتے ہیں کہ آپ قبر پر رویا کرتے تھے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے یہ پار تو اگلے سارے مرحلے پار بس کچھ اسی طرح اپنے آپ کو سمال کے رکھنا پڑتا ہے اور یہ نہیں کہ ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں تو ایسا معاملہ ہے آپ کہیں پر بھی رہتے ہو دنیا کی کسی قطے میں اور گوشے میں رہتے ہو نفس تو لگا ہوا ہے ساتھ تو اگر ہر گناہ ہر برائی کیونکہ اچھی لگتی ہے نا نفس کیونکہ بگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے چل پڑے تو ہمارا تو پھر دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد پھر کس موہ سے اپنے رب سے مانگے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقن عذاب النار بہرحال پتہ نہیں میں آپ سے اس چیز کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر پایا یا نہیں پرک کر پایا سوال بہت ذاتی تھا لیکن میں نے سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اگر میں ان لوگوں کو ہی صرف دے دیتا تو شاید ان لوگوں کو بات شاید سمجھ میں آ جاتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھانے کی اور لوگوں کو بھی ضرورت ہے اور مجھے خود بھی کیونکہ اب جب آپ سے یہ بات شیئر کر لی ہے تو اب مجھ پہ ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے آپ لوگ میری دعاوں میں ہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے ہم سب گناہگار لوگ ہیں اللہمارہ حل برہم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری سایسات قدری